بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو بکر ہمارا ٹاپک تھا نا آج کا جو ہمارا وزڈم آف پرلز تھا یا جو دانائی کی باتیں تھیں اس میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس پہ مجھے ایک سٹوری یاد آگی تو میں نے کہا کہ ہم اس سٹوری کو نہ ریکارڈ کرا لیں میں نے کہیں یہ سٹوری سنی ہے میں نے پڑھی نہیں لیکن میں نے کسی وال سے یہ سنی ہے میں ابھی اس کو ریکارل نہیں کر پا رہا لیکن یہ سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک پوتا کسی دوسرے ملک سے اپنے ملک میں آتا ہے اور اپنے دادا سے آکے پوچھتا ہے کہ دادا مجھے کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں کہ میری زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے مجھے کوئی سبق دیں تو اس نے کہا کہ بیٹا میرا موہ سے بتایا وہ سبق تو تمہیں شاید جلدی بھول جائے لیکن میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں تم وہ کرو تو تمہاری زندگی کا تمہیں بہت بڑا سبق مل جائے گا اس نے کہا کیا اس نے کہا تم ایسا کرو دو پودے لے کے آؤ وہ دو پودے لے کے آیا اس نے کہا بیٹا ایسا کرو کہ ایک پودا تم حویلی کے اندر گیا گھر کے اندر لگا دو اور ایک پودا تم گھر کے باہر سڑک کے کنارے لگا دو اس نے دونوں پودے لگا دیئے اس نے جب وہ دونوں پودے لگا دیئے تو دادا نے اسے پوچھا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں کون سا پودا اچھے طریقے سے بڑا ہوگا اور کون سا پودا تندرست اور توانہ ہوگا تو اس نے کہا کہ جی یہ جو حویلی کے اندر لگا ہوا ہے یہ یقینی طور پر بڑا تندرست اور توانہ ہوگا کیونکہ اس کی اچھی دیکھ بال کی جائے گی اور جو حویلی کے باہر لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے یہ سڑک سے گزرتا ہوا اس کو توڑ جائے ہو سکتا ہے سڑک سے گزرتا کوئی طوفان اس کے اوپر سے گزر جائے کوئی اندھی آئے تو گزر جائے یا اس کو کوئی پانی نہ دے تو حالات کا مقابلہ نہیں کر پائے گا یہ خراب ہو جائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے کچھ عرصہ گزرا کچھ سال گزرے چار پانچ چھ سال جتنے بھی سال گزرے وہ پوتا اپنے ملک واپس چلا گیا جب دوبارہ واپس آیا تو اس نے پھر دادے کو آکر وہی سوال کیا اس نے کہا دادا جی کہ مجھے نہ کوئی زندگی کے بارے میں کوئی سبق دے کے ہمیں زندگی کیا ہے تو اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے تمہیں پہلے بھی اس قسم کی بات کی تھی اور تمہیں بتایا تھا تو میں نے تمہیں یہ دو کام کرنے کے لئے کہے تھے اس نے کہا جی مجھے یاد ہے اس نے کہا چلاو ذرا آکے دیکھو کہ تمہارے کون کون سے درخت کا کیا بنا تو سب سے پہلے اس نے گھر کے اندر والے درخت کو دیکھا نا تو اس نے جب گھر کے اندر والے درخت کو دیکھا تو وہ ماشاءاللہ اچھا تھا تندرست تھا توانہ تھا اور وہ اچھی شیپ میں تھا اور جب وہ باہر والے درست کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی شیپ بہت اچھی نہیں ہے یعنی اس کی تراش خراش یا اسے کٹا یا اس کو بڑے اچھے سے اس کی کیر نہیں ہوئی لیکن اس کا تنہ بہت موٹا ہے اور وہ بڑا تندرست اور توانہ پودا ہے اور وہ لمبا بھی بہت زیادہ ہے تو دادا نے جب اسے یہ دکھایا تو بچے نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے اسے بتایا کہ دیکھو یہی حال ہمارے انسانوں کا بھی ہے اور یہی حال ہمارا ہے کہ جب ہم مشکل حالات سے گزرتے ہیں جب ہم زمانے کی تکلیفوں سے گزرتے ہیں جب ہمیں نامسائد حالات ملتے ہیں جب ہمیں وہ حالات ملتے ہیں جن کو ہم انکمفٹیبل انوائرمنٹ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم اس انکمفٹیبل حالات سے مقابلہ کر کے جینے کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو مشکل حالات سے گزرتے ہیں مسائب سے گزرتے ہیں تکلیفوں سے گزرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ سٹرونگ ہوتے ہیں یقینی طور پہ وہ جو ہے نا وہ ویل پریپیرڈ ہوتے ہیں فر آل کائنڈ آف سیچویشنز تو میرے بتانے کا مقصد یہ تھا یا ان کا کہنے کا مقصد دادا کا یہ تھا کہ جب تمہیں لائف میں مشکل حالات آئیں تو تم نے گھبرانا نہیں ان سے سبق لے کے اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ کرنا ہے تو یہی میسیج ابو بکر میرا آپ کے لئے بھی ہے کہ لائف کے جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے سے بہت بہتر کرنے کے لئے ہوتے ہیں تینکیو بہی مچ